بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے لیاکت علی گرائی اگری کلچر فارمنگ سے میں آپ کو خشامدیت کہتا ہوں جی ناظرین آج ہم جہاں پہ آئے ہیں یہ گولڈن ہارٹ میرچ کی یہ فارم ہے یہاں پہ انہوں نے لگایا ہوئے میرچ لگائی ہوئے تو یہاں پہ بات سیکھ کریں گے ہمارے ساتھ ہیں کمیر صاحب جو کہ یہاں پہ یہ سپروائز کر رہے ہیں یہ دکھائیں درہا کیمرہ یہ گولڈن ہارٹ میرچ کی انہوں نے پہلے پانیری تیار کی تھی اس بعد انہوں نے ان کو لگایا ہے یہ تقریباً پورا ایک اڑا ہے تو آئیں ان سے بات سیکھ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ میرا چینل کو سب سپرائیب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ دیں کمیر صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے جی ناظرین یہ جو یہ خام ہے یہ گولڈن ہارٹ میرچ کہہ رہے ہیں بھائی کمیر صاحب تو یہ کس طرح اپنے تیار کی ہے تھوڑا وضعات کریں گے ہمارچ میں مارچ میں انہوں نے شفٹ کیا ہے اس سے پہلے انہوں نے ایک شیڈ بنایا ہے شیڈ کے اندر جو ہے ٹریک کے اندر وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو اس کے اندر انہوں نے پانیری تیار کیا ہے پانیری تیار کرنے کے بعد کوئی در لگا دیا شفٹ کیا ہے تو تقریباً یہ چھ سات ماہ کی تو ہوگی اچھا تو یہ چنائی کتنی چنائی کارلی ہوں گی آپ نے تین چنائی کارلی ہیں اب یہ جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین اب انہوں نے اس کو اس کو پکانا شروع کر دیا ہے جب یہ تیار ہوگی یہ پکا کر تین چنائی کی ہے پکانے کے بعد اس کو تیار ہونے کے بعد انہوں نے تین چنائی کی ہے یہ تقریباً پورا اکڑ ہے تو اس کو جو سپریہ کر رہے ہیں وہ کتنے دن بعد کون سے سپریہ کرتے ہیں وہ سپریہ ہم مختلف کرتے ہیں طاقت کبھی کرتے ہیں بیماری کبھی کرتے ہیں اور ہفتے میں ایک بار سپریہ کر رہے ہیں جو یہ دیفرینٹ ہے یعنی کہ مختلف قسم کے سپریہ کرتے ہیں کبھی طاقت والا کر لیا ابھی جو اگر سنڈی بغیرہ ہے اس میں آج ہے بیماری آجائے تو زیادہ تر بیماری کا چانس جو ہے وہ کس ماہ میں آتا ہے درمیان میں آتا ہے شروع میں آتا ہے یا ہنڈ پہ آتا ہے شروع سے بھی آتا ہے وائٹ بلائی بلائی سنڈی بغیرہ اگر آ جائے تو یہ سپریہ کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ڈریپ سسٹم لگایا ہوا ہے یہ ناظرین دیکھ رہیں یہ ڈریپ سسٹم ہے یہ پانی جو ہے اسی پائی میں آتا ہے اس اساب سے یہ ڈریپ سسٹم ہے ہر یعنی کے فعودے کے ساتھ یہ نیچے سراخ ہے تو اس کو سراب وغیرہ کرتے ہیں بہت ہی اچھی پیداوار ہے الحمدللہ کافی اچھی پیداوار ہے تقریباً اس میں اچھی بچت ہے انکم اچھی اگر ریٹ سہی ہو تو بہت اچھا بہت اچھا ریٹ اچھا ہو تو بہت اچھی بچت آتی ہے تو رزانہ کے تقریباً ساٹھ ستر کتھر شاہ پر نکل آتے ہیں رزانہ کے چنائی کے وقت جب چنائی کی آپ نے اچھا پچاس آٹھ من اکڑ کی پچاس آٹھ من اکڑ کی پچاس آٹھ من اکڑ کی پچاس آٹھ من